یہ محبتِ مصطفیٰ او بولو اہلِ حدیثو ذرا زور سے بولو ذرا اور زور سے اور جہیں پر بس نہیں یہ زیاد القرآن کی چھپی ہوئی جال حق اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر دو سو تکتالیس آخر سے شروع ہوتا ہے دو سو چھتالیس آغاز میں شاہِ عربل ساتھویں صدی میں میلاد کو اعجاد کرتا ہے اور اس کے بعد ابنِ دہیہ کلبی سرکاری ملہ جس طرح مولوی ڈیزل اور یہ ان کے نام لوں گا بڑی تکلیف ان کو ہوگی سرکاری ملہ اور اہلِ حدیثو سنو ان لوگوں نے کتنا غزب ڈھایا ہے یہ حلوے کی سیاست کرنے والے پیٹ پہ دین چمکانے والے آؤ تمہیں پاکستان سے کوئی محبت پیار نہیں کیا چاہتے ہیں توٹ جائے بارڈر توٹ جائے پاکستان کیوں؟ ادھر بیلی شریف ہے نا ادھر اجنیل ہے نا اور قادیان ہے اور بھی ہے یہ تمہارا تعلق ہے اور سنو علماء وحابیہ نے پیٹ پر دین کا دار و مدار نہیں رکھا اکابر پر نہیں رکھا قبر پر نہیں رکھا حلوہ پر نہیں رکھا اللہ کی قسم ہے جزیرہ اینڈ بین میں کالے پانی کی سعوبتیں کارڈ کر دیلی میں دو ہزار بیاندیر حسین محدث دیلوی کے شکردوں نے تختہ دار پر لٹک کے بتا دیا پاکستان کا مطلب کیا؟ آیا حالی اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ آیا حالی اللہ اور سن لو سن لو محمد بن عبدالوحاب آیا وہاں پر بیٹھ جاؤ محمد بن عبدالوحاب آیا اور سعودیہ محمد بن عبدالوحاب آیا آیا جب تک پاکستان کے درو دیوار سے اے بوٹے شاہ تے کھوتے شاہ تے توتے شاہ تے بٹیرے شاہ تے گامے شاہ یہ جتنے زمینی معبودان باطلہ ہیں جب تک ان کو ختم نہیں کرو گے کبھی بھی اس ملک میں امن سکون ہو سکتا ہاں نہیں ان کو پتا تھا اوہ بھائی یہ بڑے ساتھی گرم ہے اتنا ہی والے کافی ہیں باقی شاہ سب انشاء نہ کریں گے سنو یہ زیال قرآن والا لکھتا ہے ابن دہیا قلبی نے ایک ہزار اسرفی لے کر اس کی تائید پر کتاب لکھی شرع صحیح مسلم غلام رسول صحیح دی کی ہے جلد نمبر تین ہے سوہ نمبر ایک سو ناسی ہے لکھتا ہے ہاں ہم مانتے ہیں کہ صحابہ تابعید نے ملاد نہیں منایا اور آو دجال پاکستان بیروپیا مالوی تار القادری فاجر البادری اس بیروپیا نے کتاب لکھ رکھی ہے عید ملاد النبی عید ملاد النبی کتاب لکھی ہے سوہ نمبر سات سو سترینجہ ہے لکھتا ہے پوری کتاب لکھی سوہ سات سو سترینجہ پر لکھتا ہے عید ملاد النبی شریع عید نہیں ہے کیا لکھتا ہے عید ملاد النبی شریع عید نہیں اور اسی کتاب میں لکھتا ہے لوگ کہتے ہیں خارکرون میں صحابہ نے تابعین نے عطبہ تابعین نے آئیمہ محدثین نے ملاد کیوں نہیں منایا کہتا ہے ان پر غم کی کیفیات تھی لہذا وہ ملاد نہیں مناتے تھے میں نے کہا ظالم صحابہ تابعین پر غم کی کیفیات اور تو شیطان کی طرح اچھل کر ساتھ یہ شیر پڑے ہزاروں عیدے نصار تیری چہل پہل پل اے ربیول اول سوائی ولیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور کہتا ہے کہ جو جسن نہیں مناتا وہ شیطان ہے میں نے کہا تو نے خود مانا نبی نے نہیں منایا تیرے فتوہ کس پر لگا تو نے مانا صحابہ نے نہیں منایا فتوہ کس پر لگا تو نے مانا خیر القرون میں نہیں تھا فتوہ کس پر لگا اور یہ کہتا ہے میلاد بتاتا ہے دنیا سے گئے نہیں آتے ہیں تصحیف فرما ہے کرسیاں چھوڑی جاتی ہے مات کا لفظ تہین سمجھے جاتا ہے سنو اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ لِقَا ہے کھلا ہے یوں ہے بھئی میں آشک ہوں بھئی تُو باغل ہے گستاخ ہے بے دین ہے نہ اللہ کے ساتھ تیرا تعلق نہ رسول اللہ کے ساتھ تیرا تعلق نہ قرآن کے ساتھ نہ حدیث کے ساتھ اب وہاں پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام پر جو ہے نا غم کی کیفیات ہے اب ان پر غم کی کیفیات اور ترس پر جشن کی کیفیات ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرماتا اب جوٹھی روایتیں بنائی ہیں ہاں جی اب جوٹھی روایتیں ابو بکر نے کہا ملاد میں جو چندہ دے گا وہ سیدھائی جنت بے جائے گا لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ تو بھی جوٹھا جوٹھی روایتیں وہ ایک ان کا علامہ ہے جو کیوں ٹی وی پر آتا ہے صوفی ابباس شاہ صاحب وہ نرالے والے دیتا ہے کہتے ہیں وہ بھی پوچھ دیں ہوں ٹھے چھو مندی روایت کتے ہیں ہوں دیئے او میں دسنا کتے ہیں ہوں دیئے موضوعاتِ کبرا شریف میں چاہوں دی موضوعاتِ کبیر کیا ہے بھائی ملہ علی کاری انفی نے جوٹھی روایتوں پر کتاب لکھی ہے لوگوں کو دیتا ہے دوخہ اندھا ہے موضوعاتِ کبرا شریف میں چاہوں دی اور میں کہا کرتا ہوں یہ شریف کا لفظ جو رہا ہے پاکستان میں بڑے ہی خطر نہ آکے ہیں بھائی خطر نہ آکے آئے ہیں اب جھنڈے جبریل آئے جھنڈے لگائے میں نے کہا جہاد کے علاوہ نہ نبی نہ جھنڈہ اٹھوایا نہ صحابہ نے پکڑا یہ چھتوں پر جھنڈے لگانا کس کی سنت ہے اچھاؤ کتبِ حدیث بین سے زیادہ برعنوی کتابوں کے حوالے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلانِ نبوت کیا تو کجریہ اپنے کوچوں پر اس دور میں جھنڈے لگائے کرتی تھی کس لیے اپنی تجارت کو فہاشت کو اپنے جسم کو بیچنے کے لیے فراغ دینے کے لیے ایک کوٹے ہیں دیتے چندے لانا انہ دی سنت ہے جبریل تے صحابہ دی سنت ہے نہیں اب بولو جبریل صحابہ کی سنت ہے نہیں یہ ان کی حالت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کافی وقت ہو چکے ہیں بڑے حوالے ہیں بھائی پھر انشاءاللہ آخری چنگہ ہو گیا آخری حوالہ ٹھیک انشاءاللہ پھر صحیح اللہ کے فضلوں کا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کہ آپ آگے آگے دیکھئے جی ہوتا ہے کہ ابھی آفت صحیح اللہ صاحب نے کہ دیکھئے دی تریخ دا نعودہ مناظرہ پایا جے اور نعودہ کے جلسہ ہو رہا ہے انشاءاللہ آفتہ مبین کانفرنس و آخر دعوانا ان الحمدللہ ربکہ